اور پھر خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں عمران خان صاحب تریکن صاحب کی حکومت ہے ازاد پشمی میں گلدی اور اکستان میں اس کا بھی ان کو ذرا خطچہ ہے اور اس طرح سے اگر حالات اس طرف جاتے ہیں تو اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر فرض کریں یہ سارا کچھ نظام تلفٹ ہوتا ہے عمران خان صاحب کے لیے خاصا ایک مشکل وقت ہوا ہے ایک طرف تو پہلے پارٹی فنڈنگ کا معاملہ جو آیا سامنے اس پر ان کی ناہلی کی ایک تلوار بنا کر لٹکائی جا رہی ہے دوسرا ان کے چیف آف سٹاف آفیسر جو ہیں ان کی گرفتاری ہو گئی ہے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف گرفتاری کڑی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے تک ہے حکومت اس نہج تک جائے گی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے میرا خیال ہے کہ وہ پوری کوشش کریں گے اور وہ کوشش کر بھی رہے ہیں گرفتار کرنے کی لیکن ان کو کوئی اس طرح کی گراؤنڈ نہیں مل دی وہ ہر چیز میں کوشش کرتے ہیں عمران خان صاحب سے اس کو جوڑا جائے لیکن ابھی تک ان کو ناکام ہی ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی وہ ناکام رہیں گے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں حکومت میں حکومت کے اتحادی کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے جو زمنی لیکش میں ہوا جو گڑ کہا جاتا ہے نون لیگ کا وہ بڑے اس پر کانفرننٹ تھے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں الیکٹروزی میں مارسات ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں رائے ہوا تھا تو اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس وقت جو حالات ہیں جو مہنگائی کی صورتحال ہے جو بے روزگاری کی صورتحال ہے آنے پہلے دو میں جو نظر آ رہا ہے جو بجلی کے پیل جس طرح لوگ جس پر چیخ اٹھے ہیں تجاج کر رہے ہیں تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ تو اس وقت اتنے غصے میں ہیں ان کو بھی ریکورٹس جاتی ہیں کہ وہ تو اڑا کر رکھیں گے اس حکومت کو الیکشنز میں تو لہٰذا ان کی کوشش یہ ہے کہ ہر صورت عمران خان صاحب کو مقابل سے ہی بار کیا جائے اور یہ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہی خفیہ اس کو رکھ رہے ہیں خفیہ وہ یہ ضرور رکھ رہے ہیں کہ کون کون سے کیسز بنانے ہیں لیکن گرفتاری کی نیت کو کوشش کو وہ خفیہ نہیں رکھ رہے مزیر داخلہ نانس ناولہ ہر چیز میں یعنی ممنون فنڈنگ ہو تب کہتے ہیں عمران خان کو گرفتار کرنا ہے شہباز گل کا بیان ہو عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تو وہ ہر چیز میں یعنی توشہ خانہ سے لے کر کوئی بھی کام ہو جائے اس میں وہ کہتے ہیں عمران خان کو کسی طرح گرفتار کرنا ہے تو نیت ان کی ہے لیکن ان کو پھر مسئلہ ایک طرف سے یہ بھی آ رہا ہے کہ اس کے بعد رد عمل کیا ہوگا اور پھر خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں عمران خان صاحب طریقہ صاحب کی حکومت ہے آزاد پشمیر میں گلدی اور اکستان میں اس کا بھی ان کو خطشہ ہے اور اس طرح سے اگر حالات اس طرف جاتے ہیں تو اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر فرض کریں یہ سارا کچھ نظام تلفٹ ہوتا ہے تو اس میں تو وہ فائدہ دیکھ رہے ہیں لیکن اگر وہ قانونی طور پر جا کر کسی طرح سے کوئی جس طرح آئینی اور قانونی داستہ نکال کے رمران خان کے خلاف یعنی اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ پارٹی ہی تحلیل ہو جاتی ہے تو سن جگہوں پر الیکشن کروانے پڑیں گے یعنی ازاد پشمیر، گلکلتستان خیبر پختونخواہ، پنجاب، بلوچستان سندھ، قومی، سب نیرک وہ سب دسکیفے سے چھوڑیں تو وہاں بھی انکلی مسئلہ ہے تو اس لیے وہ چاہتے تو ہیں کہ الٹیمیٹیوم کا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم نے اگر حکومت میں رہنا ہے تو عمران خان و تحریکن صاحب کے حکومت میں میں حکومت نہیں مل سکتی تو اس کے لیے وہ راستے تلاش کر رہے ہیں اچھا لیکن اسامہ ایلیکشن کی معاملات میں میرے پاس آج کچھ فگرز ہیں میں آپ کو یا آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ وہ فگرز جو ہیں وہ میں تھوڑا سو کوٹ کروں اپنے ناظرین کے لیے آپ کے لیے دیکھنے اور سوچنے والوں کے لیے کہ دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کے جو اسامہ غازی صاحب ٹوٹل ووٹر تھے ان کی تعداد تھی دس کروڑ انسٹھ لاکھ پچپنہزار چار سو نو اور جو ابھی ایلیکشن کمیشن نے اپنے جو ابھی سترہ مئی کو دوہزار بائیس کو انہوں نے جو لسٹ جاری کی ہے اس کے مطابق ووٹرز کی تعداد ہے بارہ کروڑ سنتالیس لاکھ ترے پن ہزار تین سو پینٹالیس یعنی کہ ایک کروڑ ستاسی لاکھ ستانوے ہزار نو سو چھتیس نیا ووٹر ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے